سیرت کا اناسی نمبر پہلو یہ ہے اللہ کا شکر ادا کرے ناشکری سے بچے سیرت میں ہمیں یہ ایک پہلو ملتا ہے کہ انسان کو جو اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان انعامات کا شکر ادا کرنا چاہیے قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ اگر تم میرا شکر ادا کروگے لَأَزِيدًا نَكُمْ میں ضرور بزرور نعمت میں اضافہ کر دوں گا وَلَإِن كَفَرْتُمْ اور اگر تم لوگ ناشکری کروگے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے تو دیکھیں یہاں دو تاقیدیں ہیں لام بھی تاقیدیں نون بھی تاقیدیں کہ اگر تم شکر کروگے تو میں نعمت میں اضافہ کر دوں گا قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کیوں عذاب دے گا جبکہ تم لوگ اللہ کی ذات پر ایمان لے کر آتے ہو اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہو مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ اِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا اللہ تمہیں عذاب کیوں دے گا اس لئے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرتے ہو تو اللہ کو شکر گزار انسان بہت پسند ہے لیکن شکر کرنے والے لوگ ہر دور میں بڑے کم ہوتے ہیں ناشکرے لوگ ہر دور میں بہت زیادہ ہوتے ہیں سیرت میں ایک واقعہ موجود ہے یہ واقعہ صحیح بخاری میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کا یہ واقعہ بیان فرمایا یہ ایک مستند واقعہ ہے آپ نے فرمایا کہ تین آدمی تھے ایک شخص تھا جو برس کی بیماری میں مبتلا تھا ایک شخص تھا جس کے سر پہ بال نہیں تھے گنجہ تھا اور ایک شخص تھا جو نابینہ تھا ان تینوں کی آزمائش ہوئی اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا یہ جو برس کی بیماری میں کافی عرصے سے مبتلا تھا یہ شخص بڑا ہی پریشان ہوتا تھا کہ لوگ اس کے قریب نہیں بیٹھتے تھے دھور ہوتے تھے کہیں یہ بیماری ہمیں نہ لگ جائے تو جب یہ فرشتہ انسانی صورت میں اس کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ اگر تیری کوئی حاجت ہے تو تو مجھے بتا میں اللہ سے دعا کروں گا اللہ تعالیٰ تیری حاجت کو پورا کرے گا اس نے کہا میری ایک ہی حاجت ایک ہی سوال ہے یہ مجھے برس کی بیماری ہے اور لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں یہ بدلما داغ میرے جسم پر ہیں تم دعا کرو اللہ مجھے شفا دے دے اس فرشتے نے اللہ سے دعا کی اللہ نے فوراں اس کو شفا دے دی یہ بڑا خوش ہو گیا اس نے کہا اب بتا اگر تجھے مال میں سے کچھ چاہیے میں تجھے دھونگا میں دعا کروں گا اللہ تجھے عطا فرمائے گا برکت دے گا اس نے کہا کہ مجھے مال میں اونٹ بہت پسند ہیں اس نے دعا کر دی اور ایک اونٹنی اسے دے دی کہا اللہ تعالیٰ تیرے لیے اس مال میں برکت ڈال دے اور اب اس اونٹنی سے بچے پیدا ہوتے گئے نسل بنتی بنتی بہت بڑی نسل ہو گئے اب یہی شخص جو فرشتہ تھا یہ دوسرے کے پاس گیا جس کے سر پہ بال نہیں تھے اس سے کہا تیری زندگی کی کوئی عارضو ہو تو بتا اس نے کہا ایک عارضو ہے میرے سر پہ بال نہیں ہے اگر میرے سر پہ بال آ جائے تو میں ذرا خوبصورت نظر آؤں گا اس نے دعا کی فرشتے نے اللہ نے اس کے سر پہ بال لیا ہے پوچھا بھئی تجھے مال میں کیا پسند ہے میں تجھے دوں اور دعا کروں گا اللہ برکت دے گا کہا مجھے گائیں بیل یہ بہت پسند ہے تو ایک گائیں اسے دے دی دعا کر دی کہ اللہ اس میں برکت ڈال دے اب اللہ رب العزت نے بھی خوب برکت ڈالی چند سالوں کے اندر ہی گائیں سے بچے پیدا ہوتے گئے نسل بڑھتی بڑھتی دونوں پہاڑوں کے درمیان ایک ریوڑ بن گیا اب یہی فرشتہ تیسرے کے پاس گیا جو نابینہ تھا اس سے پوچھا تیری زندگی کی کوئی خواہش ہو تو بتا اس نے کہا ایک ہی خواہش ہے کہ اللہ مجھے بنائی دے دے میری آنکھیں نہیں ہیں میں کائنات کو دیکھ نہیں سکتا میں نے کسی چیز کو دیکھا نہیں گویا نہ والدین کو دیکھا نہ رشتداروں کو نہ عزیز و اقارب کو نہ اللہ کے گھر کو نہ اللہ کے کلام کو میری آنکھوں کی بنائی آجا یہی میری زندگی کے ایک بہت بڑی عرضو فرشتہ نے دعا کی اللہ نے اسے بنائی لوٹا دی پوچھا بھئی تجھے کیا پسند ہے کہا بکریاں پسند ہیں اس نے ایک بکری دی اور دعا کی کہ اے اللہ اس کے لئے برکت ڈال دے ایک عرصہ دراز گزرنے کے بعد یہ فرشتہ دوبارہ انسانی صورت میں آیا اور سائل کی صورت میں مانگنے والے کی صورت میں آیا سب سے پہلے برس والے کے پاس گیا اور جا کر اس نے کہا کہ بھئی میں فقیر ہو محتاج ہو اللہ نے یہ تجھے بہت مال عطا کیا ہے ایک وقت تھا تیرے جسم پہ نشانات تھے اللہ نے تجھے صحت دی تو فقیر تھا اللہ نے تجھے اتنا مال دیا تو اس اللہ کے مال میں سے مجھے بھی ایک اونٹ دے دیں اور مجھے سفر کی حاجت ہے میرے پاس سواری کے لئے اونٹ نہیں ہے اس نے آگے سے کہا کہ بھئی کماتے نہیں ہوں محنت نہیں کرتے یہ تو میری گویا ہاتھوں کی محنت ہے جس طرح آج کل کہتے ہیں یہ میرے ہاتھ کی کمائی حالانکہ نہیں سوچتے ہیں ہاتھ میں طاقت کس نے ڈالی یہ کمانے کے لئے دماغ کس نے دیا یہ سوچ و فکر کی صلاحیتیں کس نے دی ہیں یہ پاؤں میں چلنے کی طاقت کس نے ڈالی ہے یہ معاملات کو سننے کے لئے کان کس نے دی ہے معاملات کو حل کرنے کے لئے دل و دماغ اور آقل کس نے دی ہے معاملات تے کرنے کے لئے زبان کس نے دی ہے معاملات کو لکھنے کے لئے ہاتھ کس نے دی ہیں معاملات کو دیکھنے کے لئے آنکھیں کس نے دی ہیں کہتا ہے میری کمائی تیری کیا کمائی ہے یہ تو تیرے رب کا احسان ہے تو اس نے آگے سے یہی جملہ کہا اس فرشتے نے کہا واقعی اگر یہی بات ہے تو اللہ تجھے پیری حالت کی طرف لوٹا دے کہ تُو ناشکرہ آدمی اللہ نے تجھے اتنا دیا تُو کہتا ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور تُو سائل کو کچھ نہیں دیتا اللہ تجھے پیلی حالت کی طرف لوٹا دے تو ایک آسمانی وبا آئی جتنی اونٹ اونٹنیا تھی سب کے سب ہلاک ہو گئی اور اس شخص کے جسم پہ دوبارہ برس کے نشانات آگئے اب یہی فرشتہ دوسرے کے پاس گیا جس کے سر پہ بال نہیں تھے ابھی بال آگئے بڑا حسین تھا اس کے پاس گیا اور اس سے کہا میں مسافر ہوں میرے پاس سواری نہیں ہے یہ اللہ نے آپ کو گائیں بیل بہت دیئے ہیں اس میں سے ایک مجھے بھی دے دو اور مجھے گھر کے لئے چاہی ہے گھر میں کھانے کے لئے گوشت نہیں ہے دودھ کی ضرورت ہے اس نے بھی آگے سے یہی جملہ کہا جیسے آج کے لوگ کہتے ہیں بھئی ہٹے کٹے ہو کام نہیں کرتے ہو بھیگ مانگنے آ جاتے ہو یہ میری میند ہے میں نے کمایا ہے اس نے کہا اللہ کے بندے تیرے پاس تو کچھ نہیں تھا تیرے لئے ایک اللہ والے نے دعا کی تھی اور اللہ نے برکت ڈالی تیرے سر پہ بال نہیں تھے اللہ نے دیئے اس نے کہا ایسی کوئی باتی نہیں ہے یہ شروع سے بال موجود ہے شروع سے میرا مال موجود ہے اس نے بھی جب اس کو ٹھکرایا تو اس نے آگے سے بدعا دی فرشتے نے کہے اللہ تو اس کو بھی اس کی پہلی حالت کی طرف لوٹا دے اب آسمانی وبا سے سارا مال حلاق ہو گیا اور اس شخص کے دوبارہ سر سے بال چلے گئے اب یہ تیسرے کے پاس گیا جو نابینہ تھا اس سے جاگر کہا تیری آنکھوں کی بنائی نہیں تھی تو کائنات کو دیکھ نہیں سکتا تھا تو نے ماں باپ کو نہ دیکھا تو نے کائنات کو نہ دیکھا عزیز و اقارب کو نہ دیکھا اللہ نے تجھے بنائی دی اللہ نے تجھے مال دیا اس مال میں اللہ کے نام پر مجھے بھی دے دے اس نابینہ شخص جو ابھی بینہ ہو گیا تھا اس نے کہا تم بالکل ٹھیک کے رہے ہو ایک وقت تھا میری آنکھوں کی بنائی نہیں تھی مجھے کچھ نظر نہیں آتا تھا میں چلتے پھرتے دوسرے انسان کا محتاج تھا ایک اللہ والا آیا تھا اس نے دعا کی اور اللہ نے مجھے بنائی دی کہا یہ مال بھی اللہ نے دیا میری کوئی کمائی نہیں ہے یہ پوری جتنی بکریاں ہیں جتنے بکرے ہیں یہ دونوں پہاڑوں کے درمیان جتنی تمہیں ضرورتیں لے کر چلے جاؤ یہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے میرا مال نہیں ہے اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے راستے میں لگ جائے گا جتنا چاہیے لے جاؤ اس فرشتے نے آگے سے کہا میں فرشتہ ہوں امتحان کے لئے آیا تھا پہلے دونوں امتحان میں ناکام ہو گئے اور تو امتحان میں کامیاب ہو گیا اور کہا اللہ تیرے مال میں اور برکتیں عطا فرما دے تو اللہ نے پھر اس نابینہ کے مال میں اور برکتیں دی اور خوب بکریاں اس کی بڑھ گئیں تو دیکھیں ناشکری کی وجہ سے ان دونوں آدمیوں سے مال بھی لے لیا گیا اور وہ اپنی پہلی حالت کی طرف لوٹ آئے اور شکر کی وجہ سے مال میں کتنا اضافہ ہو گیا کہ کئی گناہ اور بڑھ گئی تو اللہ کی ہر ہر نعمت بہت بڑی نعمت ہے صرف آنکھوں کی نعمت کو دیکھ لیں تھوڑی دیر انسان تصور کرے اگر ہم تھوڑی دیر آنکھیں بند کرتے ہیں چار منٹ پانچ منٹ آپ آنکھیں بند کریں سوچیں اگر یہ اللہ ہم سے یہ بنائی لے لے تو ہم کیا کر سکتے ہیں صرف ایک نعمت اللہ صرف بنائی لے لیں تو انسان کچھ نہیں کر سکتا باقی نعمتیں اور احسانات تو اللہ کی بہت بڑے اللہ کی ہر نعمت بہت بڑی نعمت ہے لیکن آنکھوں کی بنائی بہت بڑی نعمت ہے کسی نابینہ سے پوچھیں آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہیں اور جب انسان آخری عمر میں ہوتا ہے بنائی کمزور ہوتی ہے پھر کتنی دقت پیش آتی ہے کتنی تکلیف پیش آتی ہے انسان کو تو اللہ کی ہر نعمت بڑی نعمت ہے تو اس میں ہمارے لئے سبق یہ ہے انسان اپنی زندگی میں شکر کو لے کر آئے ناشکری سے اپنے آپ کو بچائے آج کے اس دور میں ہمارے اس معاشرے میں ناشکری بہت زیادہ پھیل گئی ہے جس سے بات کرو وہ کہے گا ایسے حالات ہیں ایتنی مہنگائی ہیں گھر میں کھانے کے لئے کچھ نہیں ہے بھوک سے مر رہے ہیں بعض تو یہ جملہ کہہ دیتے ہیں زہر کھانے کے لئے کچھ نہیں یہ ناشکری کے ایک انتہا ہے اللہ نے جتنا دیا ہے اللہ کا شکر ادا کریں اللہ نے ہمیں بہت کچھ دیا اگر اللہ ہم سے یہ نعمتیں لے لیتا احیاء علم الدین میں امام غزالی رحمہ اللہ نے لکھا ایک شخص ایک بزرگ کے پاس آیا اور ناشکری کے کلمات کہنے لگا اس بزرگ نے اس کو سمجھانے کے لئے کہا کہ یہ جو تیری آنکھوں کی بینائی ہے اگر یہ بینائی نہ ہوتی تیرے پاس دس ہزار درہم ہوتے کیا تجھے پسند ہے اس نے کہا نہیں کہا یہ تیرے ہاتھوں میں طاقت ہے اگر یہ ہاتھوں کی طاقت سلب کر دی جائے تجھے دس ہزار درہم دے دی جائیں پسند ہے کہا نہیں کہا اگر تیرے پاؤں سے چلنے کی طاقت لے لی جائے تجھے دس ہزار درہم دے دی جائیں پسند ہے کہا نہیں کہا تجھ سے یہ عقل اور دماغ لے لیا جائے تم مجنون اور پاگل ہو جائے دس ہزار درہم ہم تمہیں دیتے ہیں کیا پسند ہے کہا نہیں کہا اللہ اگر میدے کی نعمت لے لے تم کھانا حضم نہ کر سکو دس ہزار درہم تمہیں دے دیے جائیں پسند ہے کہا نہیں کہا پیشاب کا راستہ اگر بند ہو جائے تم پیشاب نہ کر سکو دس ہزار درہم اس کے بدلے میں دیے جائیں پسند ہے کہا نہیں کہا اگر اللہ پاکھانے کا راستہ بند کر دے تم بولو براز نہ کر سکو دس ہزار درہم تمہیں دے دیے جائیں کیا تمہیں پسند ہے کہا نہیں کہ اللہ کے بندے ایک لاکھ دراہم کا مالک ہے پھر بھی ناشکری کر رہا ایک لاکھ دراہم کا رب نے تجھے مالک بنایا پھر بھی ناشکری کر رہا ہے تو شکر کا پیلو انسان اپنی زندگی میں لے کر آئے اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ فرما دیتے ہیں حضرات سلف میں شکر کا کتنا پیلو تھا المستطرف فی کل فنن مستظرف عربی کی ایک کتاب اس میں واقع ہے حضرت عروہ بن زبیر ولید بن عبد الملک کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تھوڑی دیر میں خبر آئی کہ آپ کا ایک بیٹا چھت کے اوپر سے نیچے گرہ اور اس کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے اس موقع پر کہا الحمدللہ لَإِنْ أَخَسْتَ وَاہِدًا وَلَقَدْ أَبْقَيْتَ جَمَعَاتًا اے اللہ تُو نے اگر ایک بیٹا لیا ہے تو باقی پوری جماعت کو تُو نے باقی بھی رکھا ہے یعنی اور بھی تو بیٹے اور بیٹیاں تھیں اگر تُو چاہتا سب کو لے لیتا سب بیٹوں کا انتقال ایک دن ہو جاتا سب بیٹیوں کو ایک دن اللہ تُو اٹھا لیتا تُو اس پر بھی قادر ہے لیکن اے اللہ تیرا شکر ہے تُو نے ایک کو لیا ہے باقی کو نہیں لیا یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ناشکری کا پیلو نہیں لاتے ہیں ہر جگہ شکر کا پیلو لے کر آتے ہیں جو غم ہو تکلیف ہو اللہ کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں تو میں بات عرص کر رہا تھا سیرت کا اناسی نمبر پیلو یہ ہے اللہ کا شکر کریں ناشکری سے انسان اپنے آپ کو چاہے سیرت کا اسی نمبر پیلو ہے اپنے غلاموں پر نوکروں اور خادموں پر شفقت کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی یہی پیلو تھا کہ آپ کا ہمیشہ معاملہ رہا ہے اپنے غلاموں کے ساتھ اپنے ماتحتوں کے ساتھ نرمی کا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں لیکن آپ کا معاملہ اتنی نرمی اور محبت کا تھا کہ ان کے والد اور چچا ان کو لے جانے لگیں انہوں نے فرمایا نہیں میں حضور کے ساتھ رہوں گا اپنے سگے والد اور چچا کے ساتھ نہیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اختیار کی حضرت انس بن مالک کہتے میں نے حضور کے ساتھ دس سال گزاریں لیکن کبھی آپ نے مجھے اوف تک نہیں کہا کوئی کام میں نے کیا تو نہیں کہا کیوں کیا اور نہیں کیا تو یہ نہیں کہا کیوں نہیں کیا یعنی ہمیشہ نرمی اور محبت کے ساتھ آپ پیش آئیں اور آپ نے یہی درست صحابہ اکرام کو بھی دیا حضرت ابو مسعود انساری رضی اللہ تعالیٰ نہوں اپنے غلام کو مار رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آ رہے تھے انہیں معلوم نہیں تھا کہ حضور پیچھے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے ایک جملہ کہا آپ نے فرمایا ابو مسود جان لو جتنا تم اس غلام پر قدرت رکھتے ہو اس سے کہی گنا زیادہ تمہارا اللہ تمہارے اوپر قدرت رکھتا ہے جتنا تم اس غلام پر قدرت رکھتے ہو اس سے کہی گنا زیادہ تمہارا اللہ تمہارے اوپر قدرت رکھتا ہے جب وہ تمہاری غلطیاں دیکھ کر تمہیں سزا نہیں دیتا معاف کرتا ہے تم بھی غلام کی خطائیں دیکھ کر درگزر کرو اللہ ہماری کتنی خامیاں اور غلطیاں دیکھتا ہے لیکن حلیم ہے وہ اللہ معاف کر دیتا ہے لیکن انسان نوکر اور خادم کے معمولی بات دیکھ لیتا ہے اتنا برا بلا کہتا ہے گالم گلوچ کرتا ہے اللہ کی پناہ صرف تھوڑی دیر اگر تاخیر سے نوکر آ جائے کتنا برا بلا کہا جاتا ہے اگر وہ ایک گراغ کو اٹین نہ کرے کس طرح ماں بہن کی گالیاں دے دی جاتی حالانکہ کیا دے رہا ہے چند ہزار روپے کا معافظہ بس لیکن اس میں اس کو دوسرے کی عزت کا خیال نہیں ہوتا حالانکہ عزت نفس بہت بڑی اللہ کی طرف سے نعمت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمارے آپ دو چیزوں کی وسیعت فرما کے گئے ہیں السلام وما ملکت ایمانکم نماز قائم کرنا اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا جو ماتحت نوکر خادم ہو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری نصیحتیں ہیں تو گویا سیرت کا اسی نمبر پیلو ہے انسان اپنے ماتحتوں پر شفقت سے پیش آئے یہ پیش آنا بزدلی نہیں ہے یہ پیش آنا عین بہادری ہے اس طرح ان کے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے کیاسی نمبر پیلو ہے ہما وقت ذکر الہی میں مشغول ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک پہلو یہ تھا آپ کی زبان پر ہمیشہ اللہ کا ذکر ہوتا تھا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت آپ کی زبان پر اللہ کا ذکر ہے صحیح بخاری کی روایت ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ على کل احیانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے تو اس لئے اللہ کا ذکر کرنا یہ بہت بڑا اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے انسان کوشش یہ کرے ہما وقت اللہ کا ذکر کرے اللہ تعالیٰ کو ذاکرین بہت پسند ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک عبادت کے ساتھ کسرت کی قید لگائی ہے اور وہ ذکر کی ہے ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں جو قسرت سے اللہ کا ذکر کرے اس لئے ہمیشہ کوشش ہو جب بھی انسان فارغ ہو یا جب بھی کامکاج بھی کرے تب بھی ہاتھوں سے کامکاج ہو زبان سے اللہ کی یاد ہو آج بعض نادان اس پہ جھگڑا کرتے ہیں کوئی ایک کی تعریف کرتا ہے کوئی دوسرے سیاسی لیڈر کی تعریف کرتا ہے کوئی ایک کی تعریف کے پل بانتا ہے کوئی دوسرے کے بانتا ہے حالانکہ دونوں ہی جھوٹے ہوتے ہیں دونوں نے ہی کرپشن کی ہوتی ہے دونوں کی ہی نجی زندگی اگر دیکھ لی جائے وہ اللہ رسول کے مخالفت میں ہوتی ہیں اس میں انسان جگڑتا بھی ہے ایک ساتھی دوسرے کو بلا بلا کہتا ہے قطع تعلقی کر دیتا ہے اوہ بھئی اس سچے رب کی تعریف کرو جس میں کوئی عیب نہیں ہے اس سچے اللہ کی تعریف کرو جس نے اتنے احسانات کیے انہوں نے ہمارے اوپر کیا احسان کیا جو آیا اس نے اپنے اور اپنی اولاد کے لیے ہی جمع کیا اپنے ماننے والوں کو ہی نوازہ اتنی کرپشن اتنا مال کھایا کے ساتھ نہیں ان لوگوں کی اٹھائیس نسلیں بھی کھائیں تو مال ختم نہیں ہوتا ان کے دلوں میں غریبوں کا محتاجوں کا فقیروں کے لیے کوئی حق نہیں ہوتا ان کو صرف اپنی اپنے ماننے والے اپنے چاہنے والے صرف ان کے حرس و حوث ان کو ہوتی ہیں ریایہ کا حق نہیں ہوتا تو دوسروں کی تعریف نہ ہو تعریف صرف اللہ کی ذات کی ہو ہمیشہ جب بھی بیٹھے اللہ کا ذکر کریں اب کوئی ایک کی تعریف کرے گا حالانکہ اس میں بیسیوں خامیاں ہوں گی اور اسے بھی معلوم ہوگا لیکن بس اس نے اس کو اپنا ایک سیاسی لیڈر بنا دیا ہے تو آنکھوں پہ ایسا چشمہ لگ جاتا ہے خامیاں نظر نہیں آتی ساری خوبیاں نظر آتی ہیں اور دوسرے کے خوبیاں نظر نہیں آتی اس لئے دنیا میں بہتر ہے کسی انسان کے پیچھے انسان پڑے ہی نہیں اگر اس میں خامیاں ہیں تب بھی اللہ پوچھے گا خوبیاں ہیں تب بھی اللہ دیکھ رہا ہے اللہ نے ہمیں اس پر جج نہیں بنایا اللہ نے ہمیں اس پر قاضی نہیں بنایا اللہ ہم سے ہمارے بارے میں پوچھے گا ہمیں اپنی فکر ہونی چاہیے کہ میں نے جو اللہ کو جواب دینے میں نے زندگی کیسی گزاری تو جتنی دیر ہم دوسروں کی تعریف کر کے اپنا وقت ضائع کرتے اتنی دیر میں اپنے رب کا ذکر کریں اتنی دیر میں محسن کائنات جنابِ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود پڑے کہ جس سے زیادہ احسانات ہم پر اگر پیغمبر سے زیادہ احسانات کسی کے نہیں اس پیغمبر کے توسط سے ہمیں قرآن ملا دینِ اسلام ملا سچا دین ملا اس پیغمبر پہ درود پڑے اس لئے ہمیشہ زبان پہ اللہ کا ذکر ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو یا قرآن کریم کی تلاوت ہو اس کے علاوہ انسان خاموش رہے سیاسی اور نجی گفتگو سے بچے عموماً ان گفتگو میں بے احتیاطی ہو جاتی ہے انسان اعتدال پر باقی نہیں رہتا